بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام خوش آمدید اسلام کے دنیا میں ناظرین بات کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے جسے اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے پہلے تخلیق کیا اللہ تعالی نے کس چیز کو سب سے پہلے بنایا اس حوالہ سے بات کرتے ہیں لیکن ایک بہت ہی چھوٹی اور پیاری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ درود شریف پڑھتے رہا کریں درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس سے آپ کے گناہ جڑتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے مرتبات بلند ہوتے ہیں اور یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالی خود بھی کرتا ہے اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی درود شریف بیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی حکم دیتا ہے ہمیں بھی حکم دیتا ہے انسانوں کو حکم دیتا ہے اور خود بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے تو ناظرین بات کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہے یہ حدیث سوان سے مروی ہے انہوں نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے تخلیق کی وہ کلم ہے کلم لکھنے والی کلم اللہ تعالی نے اسے سب سے پہلے تخلیق کیا اور کلم سے کہا لکھو کلم نے کہا میں کیا لکھوں تو اللہ تعالی نے فرمایا تقدیر لکھو تم جو ہے تقدیر کو لکھنا شروع کرو تو کلم نے لکھنا شروع کیا اور اس نے وہاں سے لے کے قیامت تک تمام تقدیر لکھ دی تو اس بات سے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام تقدیر لکھ دی گئی ہے لیکن انسان کہتا ہے یار اب میری تقدیر میں کیا گناہ لکھ دیا گیا ہے نہیں میرے بھائی آپ کی تقدیر میں گناہ نہیں لکھ دیا گیا لیکن آپ دعا کریں اللہ کی طرف آئیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علا کلی شہین قدیر ہرگز یہ نہیں سوچنا کچھ لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ تقدیر کا معاملہ ہے اللہ نے لکھ دیا ہے تم مجھ سے گناہ ہو گیا نا 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 ہرگز ایسا نہیں شریعت میں ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں طاقت عطا فرمائی اور تمہیں عقل دی اور تم کو سمجھایا کہ تم یہ کرو یہ بہتر ہے اور یہ نہ کرو یہ نہیں بہتر اور تمہیں اصلاحیت دی اللہ تعالی نے تمہیں اصلاحیت بخشی کہ تم یہ کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے تو ہرگز یہ بات آپ اللہ پر نہیں ڈال سکتے کہ یہ تقدیر کا معاملہ تھا آپ چاہیں اللہ سے دعا کریں اور نیکی کی طرف آئیں تو آپ کی تقدیر وہ بان جائے گی تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے کلم کو بیدا فرمایا اور اسے لکھنے کو کہا اور اس نے لکھا یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تخلیق کی جانے والی چیز کلم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی